سو گائز یہ رہی میری ہانڈا سٹی 1.5 ایسپائر سیڈن فیچرز ہیں میں وہ آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے باہر سے کہ باہر اس کا ہیڈن فیچر کیا ہے تو باہر ایسا کوئی خاص ہیڈن فیچر نہیں ہے اس گاڑی میں تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اس کے کی فوق سے تو یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیلس کار ہے اور اس میں کوئی کی نہیں آتی صرف دو کی فوق آپ لوگوں کو کمپنی سے ملتے ہیں کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ جو نیچے کی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ میرے سٹیرنگ لاک کی ہے جو میں نے آفٹر مارکٹ پرچیز کیا باقی جو اس کی کی فوق ہے کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کیس گاری کی بیٹری ڈیٹ ہو جاتی ہے تو یا کوئی بھی ایشو اس طرح کے آ جاتا ہے تو آپ لوگ گاڑی کیسے انلوک کرو گے گاڑی کیلس ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کی بھی آتی ہے کی کہاں بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کی کے لیے ایک ہول دیا ہوا ہے ہینڈل کے ساتھ تو یہاں پہ کی کہاں سے آئے گی یہ کی فوق ہے کی فوق کے اندر ہی ایک کی دی گئی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک چھوٹا سا بٹن ہے اس کو میں دوسری طرف گماؤں گا تو یہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح سے کی آپ کو نظر آ جائے گی یہ کی اس کے اندر ہی ہے کی فوق کے اندر ہی موجود ہوتی ہے یہ رہا اس کا کی فوق اور یہ رہی اس کے اندر کی سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کی میں یہاں پہ لگاؤں گا تو اگر گاڑی میں کوئی ایشو ہے تو آپ یہاں سے گاڑی کو انلوک کر سکتے ہیں یہ ایک ہیڈن فیچر ہے کچھ لوگوں کے معلوم ہیں کچھ جن کو نہیں معلوم یہ ویڈیو صرف ہونے کے لیے سو یہ ان کے لیے نہیں ہیں جن کو یہ چیزیں معلوم ہیں سو وہ آ کے کمینڈ نہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کوئی سا فیچر آپ نے بتا ہے جو ہیڈن ہے ایک اور ہیڈن فیچر اس گاڑی کے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ اگنشن میں ہوگی اس میں کیف تو ہے نہیں کیف آ بھی ہے سو کی تو آپ لوگ یہاں سے نکال لیتے ہوتے ہیں تو فر ایکزمپل آپ نے جو ہے گاڑی کو آن کیا ہوا ہے یا آن نہیں بھی کیا ہوا تو صرف آپ نے جو ہے اس کے اسیسریز آن کی ہوئی ہیں فر ایکزمپل آپ نے جو میٹر آن کیا ہوا ہے جو اس کا آن کیا ہوا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہے اور آپ جاتے ہیں گاڑی سے باہر اور گاڑی کو چاہتے ہیں کہ لک ہو جائے تو گاڑی کا جو کیف آب ہے وہ ورک نہیں کرے گا سو کرنا یہ ہے کہ آپ جب تک اس کو آف نہیں کروگے تو گاڑی جو ہے لک نہیں ہوگی تو اب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور اس کو آف کر دیتا ہوں تو یہ آف ہو گیا اس کے بعد اب میں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی لک ہو گی ہماری سیکنڈ ٹیپ پہ اوپن ہوئی ہے کیونکہ میں بس کیف آب ہو گی یہ تھا اس کا فیچر جو کہ مجھے تھوڑا پسند آیا ہے کہ یار سیفٹی انہوں نے رکھی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے گاڑی اندر سے آن ہو اور آپ جو ہے گاڑی کو لک کر کے چلے جاؤ تو یہ آپ لوگوں کو لک نہیں کرنے دے گی سم ٹائم یہ بھی ہے کہ یہ آپ لوگ پرشان بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لک کیوں نہیں ہو رہی کوئی خرابی تو نہیں آگی سو یہ خرابی نہیں جس کا فیچر ہے سلتے ہیں پچھلی سریٹ پر تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ پیچھے اس کا ہیڈن فیچر کیا ہے سو اوپر کی طرف آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس گریبر اور گریبر کے ساتھ آپ لوگوں کو مل جاتی ایک عدد ہو جس پر آپ کوئی بھی سامان جو ہے اپنا لٹکا سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس شاپنگ بیگ ہے تو آپ لوگ یہاں پر لٹکا سکتے ہیں باقی اس میں سر کی کوئی خک موجود نہیں ہے لیکن پیچھے اوپر آپ لوگوں کو ایک خک دی گئی ہے اس گریبر کے ساتھ باقی یہ خک کہیں آپ لوگوں کو نہیں ملے گی صرف یہ اوپر ایک ہی خک ہے اور یہ اس کا ہیڈن فیچر ہے کافی لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں تھی اس وجہ سے میں نے یہ آپ لوگوں کو کہا کہ یہ بتا دیا جائے اور پیچھے آپ لوگوں کو ائر وینٹس بھی مل جاتے ہیں اور یہ جو ہے ایسپائر ویرینٹ میں آپ لوگوں کو ملتے ہیں یہ بھی کچھ لوگوں کے لئے ہیڈن فیچر اس لیے ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسپائر ویرینٹ نہ دیکھا ہو تو ایسپائر ویرینٹ کے علاوہ جو اس کا سمپل ویرینٹ ہے اس میں یہاں پہ ایک سمپل سا ہول بنا ہوتا ہے اس میں یہ ائر وینٹس نہیں دیئے گئے ہوتے باقی جو نیچے پاور اوٹلٹس ہیں ہر ویرینٹ میں سیم ہی ہیں صرف جو ائر ویرینٹس ہیں وہ صرف ایسپائر ویرینٹ میں آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں باقی موسٹلی جو ہیڈن فیچرز ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ آپ لوگوں کو میٹر میں ہی ملیں گے اس گاڑی کے میٹر میں وہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ کون سے ہیں ہیڈن فیچرز سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہونڈا سیٹی کا میٹر کلسٹر ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ اس کا ہیڈن فیچر میں آپ لوگوں بتاتا چلوں کہ اس گاڑی میں جو اس کا میٹر کلسٹر ہے اس کی آپ برائٹنیس گریز اور ڈیکریز کر سکتے ہو فر ایکزمپل یا آپ لوگوں کو آنکھوں میں چوب رہے کچھ زیادہ ہی اس کی برائٹنیس لگ رہی ہے یا اس کی برائٹنیس کم لگ رہی ہے تو آپ لوگ اس کو انکریز کر سکتے ہو وہ کیسے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی پارکنگ لائٹس آن کرنی ہوں گی اور یہاں پہ ایک آپ لوگوں کو نوب دیا گیا ہے اس کو آپ جیسے گھمائیں گے رائٹ اور لیفٹ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر بلکل ہی جو ہے بلکل زیرو پہ لے گیا ہوں برائٹنیس کو تو یہ بلکل ہی ڈیڈ سا ہو گیا ہے اور اس کو آن کرتا ہوں تو یہ فل برائٹنیس پہ چلا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے آپشنز یہاں پہ موجود ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اندھیر میں ہی زیادہ پتہ لگے گا اور یہ جو برائٹنیس ہے آپ لوگ اس سے کنٹرول کر سکتے ہو تو یہ اس گاڑی کا اس کا ایک طرح سے ہیڈن فیچر ہے اچھا ایک اور اس گاڑی کا ہیڈن فیچر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کچھ لوگوں معلوم ہے اور کچھ کو نہیں معلوم وہ یہ جب بھی آپ اس گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اور چلانا سٹارٹ کریں گے تو اس کے جو ڈورز ہیں وہ آٹومیٹکلی لک ہو جائیں گے جیسے آپ لوگ دس کی سپیڈ سے اوپر جاؤ گے سو میں آپ اس کو انلاک کرتا ہوں تھوڑی سپیڈ اس کی کم کرتا ہوں بلکہ اس کو روک ہی لیتا ہوں فرقزمبر یہ میں نے گاڑی روک لی اور اس کو جیسی میں پارکنگ موڈ میں کروں گا تو اس کے جو ڈورز ہیں انلاک ہو جائیں گے میں ڈالوں گا اور جیسی میں آپ لوگ نوڈ کرنا آواز آئے گی آپ لوگوں کو یہ ڈورز ہمارے لک ہو چکے ہیں یہ اچھا سیفٹی فیچر ہے ایک طرح سے کہ آپ لوگ جیسی تھوڑی سی گاڑی روانہ ہوتی ہے تو جو ڈورز ہیں اس کے لاک ہو جاتے ہیں اور جیسی آپ لوگ اس کو پارکنگ موڈ میں ڈالوں گے پر ایسی میں میں نے گاڑی روکی اور پارکنگ موڈ میں جیسی گاڑی ڈالوں گا تو ہمارے ڈورز انلاک ہو گئے ایک اور جو فیچر ہے اس گاڑی میں آپ لوگوں مل جاتا ہے وہ کیا ہے اگر آپ لوگ میٹر کلسٹر پہ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دو لائٹس نظر آ رہی ہوں گی گرین کلر کی یہ جو ہیں یہ لائٹس کا کلر سینج ہو جاتا ہے آپ کی ڈرائیونگ سٹائل پر اگر آپ لوگ گاڑی کو آرام آرام سے چلائیں گے تھوڑا ریو نہیں کریں گے تو یہ جو لائٹس ہیں آپ لوگوں کے گرین رہیں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گاڑی کو بڑے فیول ایفیشنٹ طریقے سے چلا رہے ہو جیسے ہی میں اس کو اسیلریٹ کروں گا آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ جو ریڈ لائٹس ہیں یہ بلو ہو جائیں گے سو اس طرح سے جو اس کی ریڈ لائٹس ہیں وہ بلو ہو جاتی ہیں اور جیسے آپ لوگ میں نے اسیلریٹر سے پاؤں ہٹایا ہے بلکل ہی تو گاڑی سو یہ ریڈ ہوگی سو یہ بلو ہوگی سو یہ کلر ہے اس کا میٹر کے ایک تھوڑی سی فیچر ہے ہیڈن فیچر کہ لیں کچھ لوگوں معلوم ہیں کچھ کو نہیں معلوم سو یہ اس طرح سے اس کی جو لائٹس ہیں ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے آپ کے گاڑی کے ڈرائیونگ سٹائل پر ایک اور ہیڈن فیچر گاڑی کی جو آپ ڈرائیونگ انڈیکیٹر لگ جائے گا اور وہ چلتا ہی رہتا ہے جب تک آپ گاڑی کو ٹرن لے نہ لیں لیکن اگر آپ لوگوں کو لین چینج کرنی ہو تو آپ اس کو ون ٹیپ کروگے تو یہ تھری ٹائم بلنگ کرے گا اس کے بعد آٹومیٹکل آف ہو جائے گا تو آپ لوگوں لین چینج کرنے کے لیے آپ اور آٹومیٹکل آف ہو جائے گی آگین میں اس کو ٹیپ کرتا ہوں ٹری ٹائم بلنگ کیا اور آف ہوگی اس طرح سے آپ لوگ لین چینج کر سکتے ہیں بغیر اس کو دوبارہ سے پریس کیے کیونکہ لین چینج کرنے میں تو یہ ری سیٹ نہیں ہوتا موسٹلی اس طرح سے یہ ون ٹیپ آپ لوگوں کو ایک فیچر دیا گیا یہ تھے اس گاڑی کے ہیڈن فیچر کہہ لیں کچھ ہاتھ تک یہ ہیڈن ہی تھے اور یہ جہاں تک مجھے اس کے ہیڈن فیچر ملے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بنا ڈالی ہے اگر آپ لوگ لگتا ہے کہ کوئی فیچر میں مس ہو گیا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ